نورپور کی پنزہ ہٹا پنچائت کے گام گنوہ میں رازکی ورسٹ مادمک پارشالہ گنوہ میں بھون کا ادھگھاٹن کیا گیا یہ بھون ساٹھ لاکھ روپے سے بن کر بہت کم سمیں ایک ورش میں بن کر تیار ہوا ہے کارکرم کی ادھکستان نورپور کے ویدھائے کا ازے مہازن نے کی انہوں نے کہا کہ یہ ایک اعتحاسک سکول ہے کافی سمیں سے اس سکول میں کمروں کی مانگ تھی پردیش کے مکہ منطری نے اپنے دورے میں گروہ سکول کو بارمی کا دلسہ دیا تھا ایمز کے بارے میں سوال کا جباب دیتی ہے ویدھائے کا ازے مہازن نے کہا کہ شناب تو نزدیک آ ہی گئے ہیں پرنتو اگر کوئی بھی وکاس کا کارے پردیش میں ہوتا ہے تو ہم اس کا سواگت کرتے ہیں اب جو کوئی بھی سلانیاز ہو رہے ہیں انتیم سمیں ہو رہے ہیں لیکن جو بھی سلانیاز چاہے کوئی بھی پائٹے کرے اگر وکاس کے لیے ہو رہے ہیں تو ہمیں اس کا سواگت کرنا چاہیے بات ہے کہ اب شناب تو نزدیک آئی رہے ہیں بات اگر کوئی بھی ڈیویلیپنٹ کا کام پردیش میں ہوتا ہے تو ہم اس کا ویلکھام کرتے ہیں ہمیشہ اور مطلب جہاں تک اب جو بھی اب کوئی نئے شلانیاز ہوں گے تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ لاس منٹ ہو رہے ہیں بات ہم ہر جو ڈیویلیپنٹ کا کام ہے کسی بھی سطح پر ہو اس کام میشہ دھنیواز بھی کرتے ہیں سواگت بھی کرتے ہیں ازی مہازم نے پردیش سرکار دوارہ سات سو کروڑ کا کرز لینے کی پریشن پر اتر دیتے ہوئے کہا کہ جب بھاسپا سطح میں تھی تو کتنا کرز بھاسپا سرکار نے لیا تھا بہت جب کانگریس نے سطح سنبھاری تو کرز ان کی ویراثت میں ملا بھاسپا کو اپنا سمیں یاد رکھنا چاہیے کیونکہ سرکار چلانے کے لیے کرز بھی لینے پڑتی ہیں یہ ایک عام پرکریہ ہے بکش میں تھی تو جتنے کرز انہوں نے لیا تو میں نے خیال جب کانگریس سرکار نے تیک اوبر کیا تو ان کو ایک صرف کرز ہی ان کے ویراثت میں آئے تھے تو مجھے اب ان کو اپنے پرانہ ٹائم یاد کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے کرز جو ہمیں ان کو دیئے تھے تو یہ سرکار چلانے کے لیے اسے نومل پر دکھ لیا ہے کہ کرز بھی لینے پڑتے ہیں اور الگ الگ فائنانسنگ کے الگ الگ موڈ ہوتے ہیں تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے